بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آئیے ہم آج کے سبقہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر بانوے کھولیں گے یہاں ہم سوال نمبر تین کریں گے ان الفاظ کے جملے بنائیے الفاظ ہیں مصوری مجھے مصوری کا شوق ہے لفظ نمبر دو ہے تاجب نانے کی بات پر آلیہ کو تاجب ہوا شناخت جھنڈا مل کی شناخت ہوتا ہے انتہا آج انتہا کی بارش ہوئی اس کے بعد ہے تعریف امی نے امی نے آلیہ کی تعریف کی اس کے علامہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے اچھے اچھے تخلیقی جملے جو ہیں ان الفاظ کے بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم صفحہ نمبر چورانوے پر آئیں گے اور یہاں ہم سوال نمبر پانچ کریں گے ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں مثال کو دیکھیں اور ڈیش میں دیئے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ سے جملے مکمل کریں ٹھیک ہے اس سال صدف نے مقابلہ مصوری میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ٹھیک ہے ارادہ فیصلہ جو ہے اس کا مترادف کیا ہے ارادہ اسی طرح سے ہم باقی جملے کریں گے علیف جنڈے میں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے تو مطلب کا مترادف کیا ہے مائنی ٹھیک ہے ہم نے مائنی کا مترادف اس ڈیش میں لکھنا تھا تو مائنی کا مترادف ہوا مطلب نمبر دو پاکستان ہم سب کا ڈیش ہے ملک ملک کا مترادف ہے وطن ٹھیک ہے پاکستان ہم سب کا وطن ہے آگے ہے نمبر تین انعامات ڈیش ہوئے تو صدف بہت خوش ہوئی بانٹے بانٹے کا مترادف کیا ہوا تقسیم انعامات تقسیم ہوئے تو صدف بہت خوش ہوئی آگے ہے نمبر چار صدف پہلے انعام کی ڈیش ٹھہری مستحق مستحق کا مترادف حق دار صدف پہلے انعام کی حق دار ٹھہری ٹھیک ہے امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ